لیٹس فیکٹ کے معزز ناصرین اسلام علیکم ناصرین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی بیٹی حضرت جویریا سے شادی کیوں کرنا چاہتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شادی سے کیوں روکا اسلام میں جب چار شادیوں کی اجازت ہے تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کی زندگی میں دوسری شادی کرنی چاہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کیوں روک دیا اور اگر ابو جہل کی بیٹی کے اہلِ بیعت کے خاندان میں آ جانے سے اسلام کو کوئی خطرہ تھا تو کیا حضرت امی حبیبہ بنت ابی سفیان کے ہر میرے سالت میں داخل ہونے سے وہی خطرہ نہ تھا یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے لہذا ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں ناظرین ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ طلب کیا جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ ان کے نکاح میں تھی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پتا چلی تو وہ اپنے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی بیٹیوں کے مطلق کسی بات پر غصہ نہیں آتا یہ دیکھئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی سے نکاح کرنے والے ہیں حضرت فیسور رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے آپ نے تشہت پڑی خطبے کے ابتدائی کلمات ارشاد فرمائے اور پھر فرمایا میں نے العاز بن ربی کو رشتہ دیا انہوں نے مجھ سے جو بھی بات کی سچی بات کی اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ میرا ٹکڑا اور میرا لختے جگر ہیں مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ تم اسے ازمائش میں ڈالو قسم ہے اللہ کی کہ اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کبھی ایک ہی آدمی کے نکاح میں نہیں رہ سکتے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس رشتے سے دست بردار ہو گئے اس واقعی کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب ابو جہل کا خاندان مسلمان ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی بیٹی جویریہ سے نکاح کرنا چاہا لڑکی کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پر اپنی بیٹی نہیں دیں گے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اجازت نہ دے رہیں چنانچہ انہوں نے اس کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا جبکہ ایک روایت کے مطابق خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی باتوں میں اس نکاح کی طرف اشارہ کیا اور بعض روایات کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ان کا یہ چرچہ سن لیا پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں کہ آپ کی قوم کے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنی بیٹیوں کی کوئی پرواہ نہیں دیکھئے یہ علی اب ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے والے ہیں اس پر آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ حشام بن مغیرہ نے مجھ سے ایک بات کی اجازت مانگی کہ وہ اپنی بیٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دینا چاہتے ہیں میں اس کی اجازت نہیں دیتا نہیں دیتا نہیں دیتا بشرت یہ کہ ابو طالب کا بیٹا میری بیٹی کو طلاق دے اور ان کی بیٹی سے نکاح کر لیں میری بیٹی میرا ٹکڑا ہے جو کچھ اسے ناگوار گزرے گا وہ مجھے بھی ناگوار گزرے گا اور جو چیز اسے تکلیف دے گی وہ مجھے بھی تکلیف دے گی بلا شبہ میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتا مگر خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک ہی مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتے ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت علی کو ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے سے منع کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی سوکن کو برداش نہیں کیا بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی اور حضرت جویریہ اللہ کے دشمن کی بیٹی تھی لیکن شریعت کے مطابق رسول اللہ کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کا ایک ہی مرد کے نکاح میں رہنا جائز نہیں اسی لئے صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ بلا شبہ میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتا مگر رسول اللہ کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی دونوں کٹھے نہیں رہ سکتے ناظرین اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ تکے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے